بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں اہم خبروں کا اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں دنیا کے سوکت دو بڑے تنازعات جو جنگیں ہیں وہ پاکستان کے الیکشن پر داروں مدار کر رہے ہیں عمران خان کا کردار کیوں اتنا اہم ہوتا جا رہے ہیں اور دس دنوں کے بعد بشرا بیوی گرفتاری کی دوبارہ کوشش ہوگی نواز شریف کی جو بے گناہی اس کی اصل کہانی لوگوں سے کیوں چھپائی جا رہی ہے گارڈین اخبار نے پاکستانی الیکشن کمیشن کو نواز شریف کی حمایت میں الیکشن چوری کرنے پر بے نکاب کیا انٹرنیشنل میڈیا کو ہوش آگی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رہتا ہوں مراد صحیح کیوں پچھلے ایک مہینے سے خاموش ہے اور عرشت شریف کا معاملہ نواز شریف کا کیا کردار ہے بیرسر شہزاد اکبر پر جو لندن میں حملہ ہوئے اس کی وجہ سامنے آئی اور ابتہ کیوں خاموشی ہے انسار عباسی کا شیرفزل کے بارے میں ایک کالم ہے وہ اس بھی بات کریں گے وفاقی کابینہ نے جو سائفر کا جیل ٹرائل کی منظوری دی اور ایک طرف لاہور سوری اسلام بات آئی کرو کہ دو ججز کال ادم قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف اب الحسنات اوپن ٹرائل شروع کر رہے ہیں معاملہ کس طرف ہے توشہ خانہ فیصلہ موطل کرنے کی درخواست پر بھی آج سمات ہے اور توہینے الیکشن کمیشن کیس جس پر عبران خان الیکشن کمیشن کی توہین کرنے کا کیس اس میں طرف اکھل کے بات کروں گا کہ یہ توہین جو خان صاحب نے کیا وہ کیا ہے اور سعودی عرب میں جو ایران کو ایک تاریخی پیشکش کی بدلے میں کیا مانگا یہ معاملہ بھی وہ میری پہلی جو خلاصی خبر تو اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے امریکہ نے ہندوستان کی بڑی سازش اپنے ملک میں پکڑی جبکہ پاکستان میں ہندوستان اکس ٹارگٹ حاصل کر چکا ہے نواز شریف نرندرہ موڈی کے خلاف میڈیا میں کیوں بات نہیں آنے دے رہا لندن موعدے کی ایک اور شرط سے سامنے آئی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے دس سے بیس سال کا منصوبہ پاکستان کے حوالے سے اس کے ساتھ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں جو اب وہ تاریخ کی کام ترین سطح پر لیکن پاکستان میں مہنگائی کا توفان دوزار چوبیس میں آبو تاب سے آ رہا ہے اور ریاست اپنی ہی قوم کے بچوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ جاری ہے گل حسن زفر کے بیٹے کی بات بلکہ اسی سے اگر میں شروع کروں تو نو سال کا اس کا بیٹا گھر سے اغوا ہوا جب یہ گھر پہ نہیں ملا گل حسن آپ کو بتا ہے ام این اے ہے طریقہ انصاف کا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا بیٹا معذور ہے نو سال اس کی عمر ہے اور اس دیکھیں انصاف کے نظام اس کے گھر پہ چھاپا مار کے اسے اغوا کیا گیا پھر علی امین گنڈا پور کا الٹی میٹم سامنے آئے کہ بچے کو بازیاب نہ کیا تو پھر کے پی میں اتجاج کریں گے اور اس کے نقصان کی ذمہ دار کے پی کے نگران حکومت ہوگی اور قومی جرگے کا مطالبہ بھی ہوا اب لوگوں سے دیکھے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا پھر ایسا چو کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ذمہ دار ہوگا کچھ لوگوں نے تکاہ ان کی بھی بچے ہیں وہ بھی سکول جاتے ہیں تو پھر معاملہ بہت جلدی حل کی طرف آیا بچہ جو ہے وہ معصوم سڑکے کنارے مل گیا چھوڑ کے چلے گئے الحمدللہ ٹھیک تھاک تھا گلزہ فرخان نے پھر خود ٹویٹ بھی کر دی اب پرسوں نماز جمعہ کے بعد کال جائیں جو ہے قومی جرگہ آئے گا تو یہ کون سی لڑائی ہے جس میں بچے عورتیں اور بزرگ محفوظ نہیں افسوس کی بات ہے لیکن انٹرنیشنل معاملہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو پاکستانی میڈیا ایک خبر کبھی نہیں آنے دے گا ان کو دو ہی کام ہے ایک نواز شریف کا دفاع کرنا دوسرا عمران خان کی ذات پر کیچڑ چھالنا میڈیا کے کچھ صحافی انکر خاص طور پر جیو نیوز کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بقعدہ طور پر قسمیں اٹھا کر نواز شریف کے بے گناہی ثابت کرنے پر تولے ہیں کہ جی اللہ نے اسے رہائی دی پھر اللہ نے تو شاروخ جتوئی کو بھی رہائی دی تھی ریمن ڈیویس کو بھی پھر اللہ نے رہائی کی اس طرح دی یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور میں ایک صرف دیکھیں گلی محلے کا کلچر ہے لچہ بدماش اٹھائی گیرہ جب کسی جرم میں پولیس کی گرفتار کرے تو واپس آکھ اس کو خاندان والے داتا دربار پر دیکھ چڑھاتے گی اللہ نے بائزت بری کی یہ بالکل وہی معاملہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسی سال کی عمر کے دیکھیں بڑے اچھے میرے دوست میں یہ سینر صحافی ہیں مجیب الرمان شامی صاحب اس عمر میں نے سچ بولنا چاہیے ویسے تو دیکھیں عمر کا کسی کا کوئی پتہ نہیں جوان ہو بزرگ ہو بچا ہو لیکن اس وقت تہزمینی ایک آئے کب کوئی پتہ ہے اس عمر میں لوگ پہلے بھی مسجد کی پہلی صفحوں میں کھڑے اسی لئے ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ دی یہ عمر پر پٹرول پامپ کمیشن لفافے ان کی کوئی حصیت اس عمر میں جاتی یہ اولاد پھر جس طرح مشرف کی قبر پر کوئی دعا نہیں کرنے جاتا یا زیاء اللہ کی قبر دیکھ لیں بیجاروں مددگار اسی طرح پر نواز شیف جب پارسل کرتا رہا اپنے اہل خانہ کو اور بزرگوں کو عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا کہتا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے جبکہ نواز شیف کے ساتھ جو ہو رہا وہ زیادتی ہے یہ مجیبور عمران شامی صاحب کہہ رہے ہیں ان سے بندہ قسم اٹھوا کے پوچھے کہ سیاست میں آنے سے پہلے نواز شیف کا جو کام تھا ائرپورٹ پر غیر ملکی مہمان آتے تھے ان کے منورنجن کا انتظام یہ کرتا تھا جنرل جلانی کے کتے اوورکورٹ میں چھپا کے ان کے باثروم کی ٹائلیں تک یہ لے کر آیا کرتے تھے یہ منوی فاروق جیو کو اینکر میں دیکھ رہا تھا وہ فرما رہا ہے جی ایک خاتون کا انٹریو ہون ہے بڑی کچھ جانی مانی کاروباری شخصیت کی اہلی آئے خان کے ساتھ مراسل میں دوستی تھی خان کے بڑے قریب تھے تو دیکھیں خان کے قریب لوگوں کی ایک فیرست بنائیں خان کے تو بڑے گیرے تعلق میں کمر باجوا صاحب بھی آتے ہیں جانگیر تلین آتے ہیں علیم خان ہے شکیل الرحمان صاحب ہیں پرویز خٹا کہے ہیں محمود خان ان سب کی ایک لسٹ بنائیں جو عمران خان کے قریب ہیں اور پھر ناراض ہونے کی جو وجوہات ہیں بتا دے عمران خان نے کیا 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 کس کس کے ساتھ تاکہ لوگ ایک ہی بار ان سارے متاثرین کا دکھڑا سن لے تاکہ اس چیپٹر کو ہم کلوز کر کے آگے فوکس کریں جو شکوہ گلا ان کا عمران خان پہ ہے وہ کر دیں ہم بھی پھر اس سے جان چھوڑائیں یہ نہیں چاہتے کہ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں چلے جائے شاہی محلے میں وہاں جو توائفہ آیا کرتی تھی آپ کو پتن کی نت ستارنے کا ارتطاع کرنے کا جو مارڈل تاؤن اور گلبر کے ایریا میں ذرا دیکھیں نوازشی سب کی ڈیوٹی وہاں پہ کیا لگتی تھی جوانی میں یہ جا کے فضول باتیں اس طرح کی کرتے ہیں پھر جواب دینا مجبوری ہے ہمارا فوکس کچھ اور ہوتا ہے بات ان کے بیانات کے بعد کہیں اور چلیتی ہے عمران خان تو آپ جیل میں بیٹھ کے جواب دے گا صحافت انہوں نے پڑھی کوئی نہیں ڈگری حاصل کی کوئی نہیں ایتکس پہ اخلاقیات پہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ایک پورا چپٹر ہے اس میں پڑھے تو اسی جنرلزم کی ڈگری لیکن لوگوں کو سمجھ اصافی تو ایک ہی تھا عرشت شریف جسے دیکھیں ریجیم چینج آپریشن انہوں نے کامیاب کروانا تھا یہ جو لندن کا معاہدہ اسی لیے بنا تھا آپ کو پتہ ہے عرشت شریف کو شہید کرنے کی وجہ ہی تھی یہ دونوں کام نممکن تھے اس کے ہوتے ہوئے عرشت شریف نے نواز شریف مریم نواز و کمر باجوہ صاحب کے میگا کرپشن اور ہندوستان کے رابطے تمام سکینڈل نکالے تھے اس کے پاس یہ ثبوت تھے کہ کس طرح نواز شریف مریم نواز و کمر باجوہ تینوں ہندوستان کے قریب ہیں مراد سعید کے پاس ہیں وہ سارے ثبوت اسی لیے مراد سعید کی پیچھے ہاتھ دو کے پڑھے ہوئے آپ کو پتہ ہے یہ ثبوت بچانے کے لیے مراد سعید اپنی جان کی بازی کیوں لگا رہا اللہ سے محفوظ رکھے مہینہ ہوگا ایسا کوئی ٹویٹ یا بیان سامنے نہیں آیا اصل مسئلہ ان کے لیے یہ بنا ہوا ہے عرشت شریف بھی ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اصل صحافی وہ تھے یہ منیب فاروق جیسے لوگ لے آنے ثبوت دیکھیں ان کے ابھی ہندوستان دیکھیں سکھ رہے ہیں وہاں ایک لاکھ ڈالر دیکھیں امریکہ میں انہوں نے واردات کی لیکن وہ بندہ امریکہ کا اپنا انڈرکور ایجنڈ تھا جس کو وہ ہائر کر رہے تھے بلکل جس طرح انہوں نے کینیڈا میں کیا فائف آئیز نے جو سیکیوریڈی ادارے ہیں پانچوں والے کو انہوں نے بتا دیا پھر جو بائیڈن اس یہ چیف کو بتایا ہے اندوستان جا کے سمجھاؤ موڈی کو کہ ایسی لاکھا نویت امریکہ کی سرزمین پر نہیں ہو سکتی کینیڈا کی سرزمین پر نہیں ہو سکتی یہ اسٹریلیا کی سرزمین پر نہیں ہو سکتی جو کرنا ہے پاکستان میں کرو جا کے پاکستانیوں کے ساتھ کرو عمران خان کے حمایتیوں کے ساتھ کرو اور ابھی انہوں نے لندن میں کیا بھی بیرستہ شہزاد اکبر وہ کیونکہ عمران خان کے حمایتی ہیں اور عمران خان کے خلافات آماو گوا بننے کی انہوں نے بڑی کوشش کی توڑنے کی سے وہ انہوں نے نہیں بنی اس کے اوپر پر اتضابی حملہ یہ تو اللہ کا شکر اس کی اینک موضہ کافی تھک تھی تو آنکھیں اس کی بچ کی بینائی ورنہ ہو جاتی یہ امریکہ یا برطانیہ کا ہوتا تو یقین کرنے یا وہ روس کے ہوتے تو آج اس وقت دنیا میں توفان مچا ہوتا آپ کو یاد ہوگا روس نے جب برطانیہ میں کوشش کی تھی تو انہیں کیا کیا انہیں امریکہ نے اجازت دیئی ہو جو کرنا ہے پاکستان میں کرو بے شک کھل کے کرو خان کے حمایتیوں کے ساتھ کرو انسانی حقوق جان سلامتی کوئی مسئلہ نہیں ورنہ ایپٹ آباد کا معاملہ ریمن ڈیویس کا معاملہ ایمل کانسی کا معاملہ آپ دیکھ چکے ہیں وہ روکنا چاہیے تو روک لیتے ہیں لیکن آپ وہ پاکستان میں کوئی نہیں بولے گا اور نواز شیف کو لانے کا اصل مقصد یہ ہے اس کے بعد اکیس ٹارگٹ انہوں نے پاکستان میں ہٹائے ازاد کشمیر لاہور کراچی دن دہارے پاکستانی میڈیا نیندرہ موڈی کی حکومت خلال کوئی خبر آپ کو نظر آئی یہ بھی لندن معاہدے کا سب سے اہم حصہ ہے نواز شیف کو پاکستان میں لانے کا دیکھیں 2019 میں فیصلہ ہو گیا تھا یہ تو پھر رجیم چینج آپریشن جب خان کی حکومت گرائی پھر یہ لندن معاہدہ بننا شروع اور اس میں پھر نواز شیف کی فیصلوں کو کہ جی بائزت طور پر جو بری کروایا ہے یہ نظر جو آپ کو آ رہا ہے یہ سارا کام اس وقت ہو چکا تھا عمران خان اس وقت جلسوں پہ جلسے کر کے جو کہتا تھا باربر یہ میر جعفر میر صادق یہ وہی معاملہ تھا فیصلے محفوظ نہیں تھے نواز شیف بری کیسے ہوئے نیب نے کیس واپس لیا جس طرح مشرف کی تیارہ غوا کا کیس واپس لیا گیا بقاعدہ ڈیل کے طور پر کیس دوبارہ لگایا ہی نہ جائے یہ سارے ریفرنسز نواز شیف کے خلاف جو ہیں دیکھیں مستقبل میں کھلیں گے نہیں یہ معاملہ باد میں لیکن قاضی فائض صاحب نے حدیبیا میں باقاعدہ طور پر شٹ کر کے شٹ اپ کال بھی دے دی کہ اسے بات نہیں کرنی اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی واردات میں آپ کے سامنے جو رکھوں یہ سیاست کا منظرنامہ یہ جو دو بڑی جنگیں دو بڑے تنازیات چلیں یہ براہراست پاکستان کے الیکشن سے جڑے ہوئے اور اس کی وجہ پاکستان کی ایڈمی پہ ہو جائے دیکھیں ان دونوں تنازیات میں یوکرین اسرائیل میں سعودی عرب کا سب سے بڑا ایم کردار ہے پھر عرب امرات ہے یہ پھر عرب دنیا اس وقت اسرائیل کے معاملے پہ ہے اور ادھر ہندوستان امریکہ جو ہوں یوکرین کے معاملے پہ ہیں عرب دنیا جانتی ہے اگر خان اقتدار میں آ گیا تو پھر اسرائیل کے معاملے پہ وہ آپ کو پتا ہے خان کا موقف وہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اس وقت وہ باہر ہوتا وزیراعظم ہوتا تو حالات کیا ہوتے پاکستان کا موقف کیا ہوتا عمران خان کی پالیشی دیکھیں دنیا کے سامنے اس وقت ہی تھی جب بالا کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے اندوستان نے سرجیکل سٹرائک کی تو عمران خان نے حکم یہ جہاز گرا دو جس پر عیاض صادق آ گیا اباجوہ صاحب کوئی کام پہ ٹانگ رہی تھی ماتھے پسینن یہ خود کبھی بھی نہیں کرنا تھے انہوں نے یہ عمران خان نے کروایا تھا پھر وہ مائک پومپیو کا امریکی سٹیٹ سیکرٹری کا بیان بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں مالک کے درمیان ایٹمی جنگ تک ہونے جار دی کیونکہ خان عزت خودداری پر سودا نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے ان ناخداؤں سے نہیں ڈرتا یہ نوازشی وزرداری اس وقت نائب صدر تھا کونڈا لیسا رائی سویر خارجہ تھی شفاق یعنی چیف تھا اور آصف زرداری اس وقت صدر تھا ایجنڈا پورا چلتا رہا آپ کو یاد ہوگا پھر دس سال یا پندرہ سال کی پھر دوسری پالیسی پہلے سوری مشرف کے ساتھ بنی اس کے بعد زرداری کے ساتھ بنی اب یہ نوازشی کے ساتھ پالیسی بنے گی مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت آئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب عرب امرات امریکہ برطانیہ ہندوستان ملکہ وہی پالیسی بنائیں جو مشرف اور زرداری کے سے چلی یہ لوگ تو مان جاتے ہیں خان نہیں مانتا اسی لئے پھر کیسے کون سے توہینے الیکشن کمیشن کبھی آپ نے سنا تو الیکشن کمیشن کے ادارے کے ایک چیف کو منشی کہنے پر توہین ہو یا اس کے دفتر کے باہر مظاہرہ ہو ایک سو چورتالیس دفعہ کا اور اس میں بھی عمران خان موجود بھی نہ ہو اور عصد عمر کو کہہ رہے ہیں خود کہ تو ہم نے سیاست چھوڑی ہے دوبارہ سیاست میں ہو عصد عمر کہتا ہے نہیں میں سیاست میں چھوڑ چکا ہوں فواد چودری نہیں مان رہا اس کو رکھنے خان توہینے الیکشن کمیشن سب سے بوگس اور گھٹیا کیس لیکن گارڈین آٹھ بڑی رپورٹ اس نے شائع کر دی الیکشن کمیشن ہلکہ بندیوں میں تبدیلی کر کے نواز شریف کو طاقت میں لانے کا دھاندلی کا صاف شفاف الیکشن یہ پاکستان میں ناممکن ہے وہ کہہ رہے ہیں تیرہ سو اطرازات تو صرف ہلکہ بندیوں میں لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان کا وہ کہہ رہے جی نے نقشہ بنایا ہوا ہے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو طاقتور ہلکے جو ہے وہ اصل کنگ میکر ہیں وہ لادلا بلکہ سوپر لادلا پلس بنا کے اس الیکشن میں لانے ہیں تو یہ معاملہ دنیا جان چکی ہے اب یہ بات کھلے گی روز روز باتیں کرنے کے شجئی فائدہ ان تک پہنچ رہی ہے دو جج ہائی کورٹ کے کہتے ہیں کہ خان کا جیل ٹرائل کا لدم ہے اور ماتہ تدالت کا چھوٹا جج کہتے ہیں ٹرائل خفیہ ہو خفیہ ہو جتا ہے بفاقی ہو بھی کابینہ جو نگران ہے وہ ٹرائل کی منظوری دیتی ہے جس کا کام الیکشن کروانا اور نواز شیف کے کیسز میں سپیڈ کے ساتھ محفوظ نہیں کی ہے فیصلے بری بری ٹھک 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 بری اور عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس جس میں ساری رسیدے جمع ہیں تمام ثبوت مہی ہیں بیچنے والے ملٹری سیکٹری جو آج بڑے عدو پر پہنچ گئی جنہوں نے تحائف بیچے سارے معاملات تحقی اور نواز شیف کی وہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں جن کا ریکارڈ بھی نہیں انہی گاڑیوں پر بیٹھ کے وہ انہی عدالتوں کے اندر آکے اسے گھر میں رہتے ہوئے جس میں چار سال دنیا کے سامنے ایون فیلڈ عدالت خود کہتی یہ نواز شیف کا گھر سے گتل دے دیکھیں خان صرف نہیں خان کا جو ساتھ دینے ہیں چاہے صحافی ہیں سیوہ سوسائٹی ہیں جو سب سے ظلم و جبر کا ایک سلسلہ ہے کسی گھر بر تباہ کسی خاندان تباہ کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی وہ نہیں مان رہے اب انہوں نے دیکھے تازہ باردات القادر ٹرسٹ میں ٹرسٹ ایک کے تیز ریجسٹریشن کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہائی کورٹ کا جج خود میاں گل حسن کہہ رہا ہے کہ اس وکیل کو کہ تم نے جان بوجھ کے دیر کی تاکہ ریجسٹریشن کی درخواست مسترد ہو کیونکہ وہاں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانی تھی ابھی قرآن کی اشارت کے لیے فنڈ نہیں دیتے آپ کو پتہ کیوں صرف وجہ ایک سادی سی ہے بس عمران خان کے خلاف مذہبی خلاق کی ہر قسم کی گندی مطلب جسیاست وہ اور سوشل میڈیا پہ ہر اس شخص کے انٹر کو ہو جی عمران خان شر پسند ہے ایک شخص ابھی سوشل میڈیا مندہ بات کر رہا تھا کہ اس کے بھائی پہ منشاعت کا پرچہ اس کی حاملہ بی بی کو چار مہینے کا بچہ اس کا گھر بھوکا پیسہ سے اٹھا گیا صرف اس وجہ سے کہ قید شر پسند ہے ایسے ایسی کہانیاں آئیں گے پریشان ہو جائیں گی وقت انشاءاللہ گزرے گا تو لیکن خان سرپرائز دیکھا ان کا ہر منصوبہ ملیہ میٹ کر رہا ہے ابھی جو نگران چیر میں لگا انشاءاللہ بلے کا نشان ہوگا تحریک انصاف دوتی ہے اسے واپس بھی آئی کیونکہ ساری عمام کھڑی اور یہ آپس میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے بٹوارے پہ تحریک انصاف الیکشن میں جو ہی کلین سویپ کرے گی ہے جو اس میں شاہ ساتھ ہوگا وہ ٹھیک ہے ورنہ خراب ابھی بلومبرگ نے دیکھے سعودی عرب کی رپورٹ جو ایران کو براہراست آفر کی ہے کہ پابندیاں آپ کے اپنے معیشت کے مسائل ہیں آپ کے اور ابراہیم رئیسی اور محمد مسلمان کے بھی بڑی ہیں ملاقات بھی دہائیوں کے بعد تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا اس میں امریکن جو سیکٹری ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کے کام کرنے ہیں اور ایران اس تنازے میں چونکہ لبنان شام یمن اور فلسطین کی مدد کرتا ہے تو جو انویسمنٹ آپ سعودی عرب کرے گا اب آپ یہ انویسمنٹ آپ اندازہ کریں کہ وہ ایران کے پورے ملک کے آدھے تیل کے کونے لے سکتے ہیں اگر سو لیٹر فرض کرے پیٹرول نکلتا ہے تو پچاس فیصد سعودی عرب خرید کے دنیا کو بیچ کے وہ مالوں مال اب ایران کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہی تو اس کا تیل اور گیس بیچنا ہے اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاو اپنے پڑوسیوں کو بیچتے ہیں اب اگر سعودی عرب یہ خرید لیتا ہے تو ذرا سوچیں ان کی معیشت کہاں پہنچے گی لیکن یہ اور ویسے انہوں نے تعلقات تو سعودی عرب کے ہیں اب سعودی عرب ایران کے کسی بھی گروپ کی وہاں کوئی مضاہمت نہیں چاہتا سمپل وہ کہتے ہیں بالکل کسی قسم کے یمن سمیت اب یمن میں آپ کو یاد ہوگا آٹھ سال تک یہ لڑائی ہوتی رہی جس میں سعودی عرب کے سارے نیٹو والے تھے آٹھ سال کے بعد جنگ بندی ہوئی کیونکہ وہ نہیں ہٹے پیچھے تھے یمن کیونکہ صرف پیچھے ایران تھا پیس طرح افغانستان میں جو ہوتا رہا اب میڈل ایس کے جو حالات ہیں اس وقت اس میں آپ کو پتا ہے جو اتحادی ہیں سعودی عرب کے وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف ایران کھڑا ہے تو یہ معاملہ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اس میں ان کی کوشش ہے پیسے دے کے ان کو منا لیں اگر پیسے دے کے مانتے ہیں انیویسمنٹ کے نام پر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہ مانے تو یہ عمران خان والا جس طرح سسٹم میں وہ کریں گے پاکستان کا الیکشن کا دور و مدار دیکھیں عمران خان کا کردار بڑا ہے ہمیں یہ اگلے دس دنوں میں جب بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے پھر اس میں آپ کو عمران خان کی اس پر تفصیل سے سرپرائز بھی سامنے آئیں گے یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے ایک سیکونس کے ساتھ آنا شروع ہوں گی آپ کو اندازہ ہوگا یہ انسار عباسی نے دیکھے ابھی جو شیر افضل مروت کے بارے میں جو کالم لکھا کہ عمران خان نے کہا کسی طرح اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی وہ بلکل درست بات ہے اس پر تو سارے ان کے ساتھ ہیں کہ واقعی آپ کو کسی صورت میں اداروں کے خلاف پروپیگنڈا یا بات نہیں کرنی چاہیے اپنے ادارے ہیں ملک اپنے فوج اپنی ہیں عمران خان تو خود کہہ چکے لیکن جس انداز میں یہ معاملہ انسار عباسی نے اٹھایا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کے اندر معاملات کو خراب کیا جائے اب یہ سارا معاملہ جس طرح سمت میں چلتا جا رہا ہے اب اسی انداز میں ملک میں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کس طرح ایک فضاء تیار کی جائے گی جس میں ایک طرف مہنگائی کا پہلے طوفان آئے گا پھر طوفان کو کم کرنے کی کوشش دنیا میں اس وقت دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں گر رہی ہیں بری طرح گر رہی ہیں اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں اور ایک طرف جہاں پاکستان کی کرنسی دنیا کی بدترین گراوٹ کا شکار ہے پوری دنیا میں معیشت کا آگے کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اور ایسے میں آپ کو ہر تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ایک ہلکا سا شگوفہ دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں بہت بڑی انویسمنٹ خرموں کی اربوں کی انویسمنٹ آ رہی ہے اب وہ اس سے ایک سٹاک ایک سین پر فرق پڑ جاتا ہے وقتی طور پر لیکن معیشت پر کچھ نہیں فرق پڑتا تو یہ معاملہ اسی طرح ہی چلتے 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 اچانک ایک بھی انہوں نے مان لینا اور تسلیم کر لینا ہے کہ خان کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور عمران خان سمجھتا ہے یقین کریں وہ ان کی ساری سازش سمجھتا ہے اسے پتہ ہی انٹرنیشنل حالات کس طرح برائے رہا اور یہی چیز زلفکار علی بھٹو نے اپنے جلسوں میں اس وقت کی تھی آپ کو یاد ہوگا اس دور میں بھی یہ تنازعات چل لیتے لیکن زلفکار علی بھٹو جب اپنا انگل اس نے بدلا تو اس کے بعد جو ہوا وہ معاملہ آپ جانتے ہیں لیکن یہاں فرق صرف یہ ہے کہ بھٹو صرف ایک محدود ہلکے تک رہ چکا تھا سندھ تک عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان موجود ہے اور اس وقت ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں صرف ووٹ کا اور لیکشن کا اور اسی میں انہوں نے اپنا فیصلہ سنانا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بہتر ہوگی ہمیشہ امید کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور دل نہیں چھوڑنا آپ نے اگلی ویڈیو تک کے لئے جائز دیں عطا حافظ